بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام کربلا والوں کا عظیم کافلہ رائے حق میں شاندار قربانیاں دینے کے لیے کربلا کی سرزمین پر موجود ہے مولا حسین اپنے جان اثار ساتھیوں کے ساتھ کربلا کی سرزمین پر چاروں طرف سے گھیرے جا چکے ہیں آزانِ علی اکبر ہوتی ہے مولا حسین اللہ کی بارگاہ میں اللہ اکبر جب فرماتے ہیں تمام یزیدی سپاہ مولا حسین کے پیچھے نماز ادا کرنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں اور جو ہی نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر بھاگ کر اپنے اپنی پوزیشنیں سنبھار لیتے ہیں مولا حسین نے پوچھا کہ نماز کے لیے میرے پیچھے آ جاتے ہو پھر کہاں چلے جاتے ہو تو یزیدی فوج کہتی ہے کہ امام نماز کا مزہ آپ کے پیچھے آتا ہے اور کھانے کا مزہ یزید کے دسترخان پر آتا ہے کیونکہ یہ فقر کے بادشاہ تھے گھرانہ رسول کے پاس پھوک تھی پیاس تھی لیکن یاد خدا تھی سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ فرماتی ہیں کہ میں میں نے دیکھا کہ شبِ آشور دو خیمے لگے ہیں ایک خیمہ اہلِ بیتِ اتھار کا ہے اور ایک اصحابِ پیمبر کا ہے میں رات کی تاریخی میں دونوں خیموں کے پاس پہنچی اصحابِ پیمبر کے خیمے میں بدری صحابی اسی سالہ حبیب ابن مظاہر کھڑے ہیں اور خطبہ آتا فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں جب کربلا سجے اور شہادتیں شروع ہوں تو سب سے پہلے ہم اصحابِ پیمبر کٹیں گے ہم شہید ہوں گے ہم قربانیاں دیں گے ہم حسین اور ان کی آل پر قربان ہوں گے اس لیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے بھی وفادار تھے ہم حسین کے بھی وفادار ہیں کسی بھی آلِ پیمبر کو خراش آنے سے پہلے ہم اپنی گردنیں کٹا دیں گے سیدہ زینب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کا شکر ادا کیا واہو مالک تو نے کائنات میں سب سے زیادہ وفادار اصحاب حسین کو عطا کیے سیدہ زینب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ فرماتی ہیں جب میں اہلِ بیت کے خیمے کے پاس پہنچی تو وہاں شبیع مصطفیٰ ہم شکلِ رسول حضرتِ علی اکبر خطبہ آتا فرما رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے وارث ہیں ہم وحی کے وارث ہیں آیاتِ علائیہ ہمارے آنگن میں اتری ہیں کل جب کربلا سجے تو کسی بھی اہلِ بیت کے فرد کو خراش آنے سے پہلے کسی بھی صحابہ کے اندر اصحابِ پیمبر کو خراش آنے سے پہلے ہم اہلِ بیتِ اتھار اپنے سر کٹائیں گے ہم قربانیاں دیں گے ہم شہادتیں پائیں گے پھر اصحابِ حسین اور اصحابِ پیمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچنے دیں گے گویا ہم پہلے کٹیں گے پھر اصحاب کی قربانیاں ہوں گے سیدہ زینب نے پھر شکر ادا کیا وآلہ مالک تُو نے آلِ پیمبر کو شہادت کا کیسا عظیم اور کتنا عظمت والا جذبہ اتا کیا ہے ناظرینِ کرام سیدہ زینب صلی اللہ علیہ نے سر سیدے میں رکھ کے اللہ کا شکر ادا کیا نومی محرم الحرام کو یزیدی فوج نے تیروں کا رخ نیزو بھالوں کا رخ مولا حسین کے ان بہتر ساتھیوں کی طرف کر دیا کچھ تیر برسائے بھی گئے تب مولا حسین نے فرما کہ ایک رات ہمیں دو آپ کے مطالبے پر ایک رات دے دی گئی کچھ یزیدیوں نے سوچا کہ شاید مولا حسین خوف زدہ ہو گئے ہیں تب وقت مانگ رہے ہیں لیکن ان بدبختوں کو کیا خبر تھی کہ مولا حسین زندگی کے ان لمحات کو یادِ الٰہی میں گزارنا چاہتے ہیں مولا حسین نے حکم دیا کہ آج کی رات اہلِ بیت اور اصحاب کے خیموں سے قرآنِ حقیم کی تلاوت کی آواز آنی شاہیے سجدوں سے آباد کرو اپنی جبینوں کو پھر ایک خاص وقت آتا ہے مولا حسین نے فرمایا سارے چراغ گل کر دیے جائیں اور آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا یزید میرا دشمن ہے وہ میرا سر کاٹنا چاہتا ہے اے میرے اصحاب تمہارا وہ دشمن نہیں ہے تم جا سکتے ہو اس وقت تک چراغ بند رہیں گے جب تک کہ تم آخری گھاٹی کا راس نہ کر جاؤ لیکن دیکھا کوئی حل چل نہیں مچی کوئی اٹھ کر جا نہیں رہا مولا حسین نے فرمایا کہ جو بھی اصحابی جانا چاہے اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ ایک بنو حاشم کے نوجوان کا ہاتھ پکڑے اور اسے بھی ساتھ لے جائے تاکہ اسے شرمندگی اور ندامت نہ ہو اور میں اس وقت تک چراغ نہیں جلاؤں گا جب تک کہ آپ آخری گھاٹی کا راس نہ کر جاتے ہیں مولا حسین نے اپنا سر جھکایا ہوا ہے اور بار بار جانے کے لئے فرما رہے ہیں طبیل وقت گزرتا ہے اور اچانک مولا حسین کی زبان پر ایک ایسا کلمہ جاری ہوتا ہے جو آج بھی مولا غازی عباس کی وفا اور مولا غازی عباس کی جانساری پر دلالت کرتا ہے مولا حسین طبیل خاموشی کے بعد ارشاد فرماتے ہیں عباس چراغ روشن کر دو مولا حسین کو یقین تھا سب جا سکتے ہیں لیکن میرا عباس مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جا سکتا اس لئے کسی اور کا نام نہیں لیا فرمایا عباس چراغ روشن کر دو مولا عباس نے جب چراغ روشن کیا تو اہلِ بیت کے تمام افراد وہیں سر جھکائے موجود تھے آپ کے مقدس اصحاب وہیں موجود تھے اسی سالہ حبیب ابن مظاہر کھڑے ہوتے ہیں اور ارز کرتے ہیں مولا ہم کوئی قوم موسیٰ تو نہیں ہیں جو آپ سے کہیں جائیں آپ اور آپ کا خدا لڑے ہم تو آپ کے نانا کے بھی وفادار ہم تو آپ کے بابا مولا کائنات کے بھی وفادار ہیں اور اے مولا حسین ہم آپ کے بھی وفادار ہیں ہم کٹ مریں گے لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے سلام ہو حبیب ابن مظاہر پر سلام ہو آپ کے اصحاب پر سلام ہو آپ کے ان بہتر جانساروں پر جنہوں نے ہزاروں کا لشکر دیکھنے کے باوجود بھی اپنی بلکل بے سر و سامانی سامنے رکھتے ہوئے مولا حسین کا ساتھ نہ چھوڑا اور دائی اجل کو لبیک کہا شہادت کو گرے لگایا لیکن دنیا کو یہ پیغام دے گئے کہ بہتر ہوں لیکن ہوں وفادار تو وہ کربلا سجا کر خون کے ذریعے تلوار کو ایسی مات دیتے ہیں کہ صبح قیامت تک کٹنے والے زندہ بات ہو گئے اور کٹنے والے مردہ بات آئیے ان عقیدوں کے لمحات میں شائرِ حفظوان نصیرِ ملت حضر شاہ نصیر الدین نصیر کا کلام سمات فرمائیں اور اپنے قلوب و ازہان کو کربلا کی مقدس وادیوں میں لے چلیں آپ فرماتے ہیں کہ تذکرہ سنیے آپ ان کا دلِ بیدار کے ساتھ ہے جنہیں خاص کرابت شہِ ابرار کے ساتھ صرف زینب کا وہ خطبہ سرِ دربار نہ تھا صرف زینب کا وہ خطبہ سرِ دربار نہ تھا روب حیدر کا بھی تھا جرتِ گفتار کے ساتھ ہائے کس طرح وہ بازار سے گزرے ہوں گے نام تک جن کا نہ آیا کبھی بازار کے ساتھ اے کم سن کی وہ نننی سی لہد کیا دیکھی رو دیئے ہم تو لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ اور خود کو وہ فوجِ حسینی کا سپاہی سمجھے جس کا کردار بھی پاکیزہ ہو گفتار کے ساتھ کر لیا مسلحتوں نے اسے پابندِ حوث وقت کیا خاک چلے گا تیری رفتار کے ساتھ اور دے گئے درس یہ امت کو حسینی تیور سر کو کٹاؤ مگر نشہِ پندار کے ساتھ ایک سکینہ کے لیے کرب کی سولی پہ چڑھا دیکھئے دار کو ابباسِ علمدار کے ساتھ اور حاصلِ کلام شیر ہے اور جو صاحبِ عقل ہیں صاحبِ علم ہیں وہ اس کو صحیح سمجھیں گے کہ یہ بجا تو ہی حدف تھا سرِ مقتل لیکن یہ بجا تو ہی حدف تھا سرِ مقتل لیکن دشمنی اصل میں تھی احمدِ مختار کے ساتھ دشمنی اصل میں تھی احمدِ مختار کے ساتھ مر کے خود پائی بقا اور اسے مار دیا مر کے خود پائی بقا اور اسے مار دیا تُو نے کیا چال چلی دشمنِ ایار کے ساتھ بولے ابباس بولے ابباس کہ ہم لوگ ہیں میدان کے دھنی ہولیاں کھیلی ہیں چلتی ہوئی تلوار کے ساتھ میرے سجاد میرے سجاد یہ دکھ کیسے بھلا دوں تیرا سختیاں چھیلی سفر کی تنِ بی مار کے ساتھ آلِ زہرہ کا سنا ہے کہ سناخان ہے نصیر آلِ زہرہ کا سنا ہے کہ سناخان ہے نصیر آئیے ملتے ہیں اس شائرِ دربار کے ساتھ تذکرہ سنیئے اب ان کا دلِ بیدار کے ساتھ ہیں جنہیں خاص قرابت شہِ ابرار کے ساتھ ہائے کس طرحاں وہ بازار سے گزرے ہوں گے نام تک جن کا نہ آیا کبھی بازار کے ساتھ کبھی بازار کی innocent